السلام علیکم دوستو دوستو جیسے کہ آپ سب دوستو کو معلوم ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو موٹر سائیکل کے انجن کو اسمبلنگ کی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم موٹر سائیکل کے انجن کو اسمبل کریں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہونڈا سیڈی سیونٹی موٹر سائیکل یہ اس کا لیفٹ کرنگ کیس ہے جس میں ہم گئر ڈرم اور کرنگ شاوٹ وغیرہ فٹ کریں گے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کے اندر بیرنگ فٹ ہوا ہے اور یہ آپ کے سامنے بالکل یہ آئل پم گراری ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آل ریڈی فٹ ہو چکی ہے اور اس میں اب ہم سامان فٹ کرنے والے ہیں جو کہ یہاں ہمارے پاس ایک گئر ڈرم آتا ہے اور یہ کاؤنٹر شافٹ ہے اور یہ مین شافٹ ہے دوستو اور یہ گئر ڈرم ہے یہ تینوں ملا کر گئر ڈرازمیشن بنتا ہے جسے ہم گئر بوپس کہتے ہیں اب ہم اس میں یہ فٹ کرنے والے ہیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو کس طرح اسیمبل کیا ہے تو آپ میری ویڈیو میرے چینل پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے ریلیٹڈ تو دوستو اس کو لگانے سے پہلے آپ کو یہاں یہاں ایک واشر ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ واشر آپ کو لگانی لازمی ہے یہ آپ لگانا نہ بھولئے اور یہ اس کا پھر جو اس کی گراری آتی ہے یہ لگا دیں تو دوستو اب ہم اسے اس کیز میں لگانے والے ہیں اور یہ گیرڈرمیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بمی سے اس میں اس طرح لگاتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ گیر بوکس ہے اور یہاں پہ ایک واشر آتی ہے دوستو یہاں پہ ایک واشر آئے گی یہ واشر آپ کو لگانی لازمی ہے یہ ہم یہاں لگا دیتے ہیں اور پھر اسے ہم آہستہ نیچے انگلیاں رکھتے ہوئے اس کو ہم اس کے ہوجنگ میں بٹا دیتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیر بوکس جو ہے اس میں فٹ ہو چکا ہے اور اب اس کرنگ کو فٹ کرنے جا رہے ہیں دوستو یہ ٹائمنگ چین والی جو گراری ہوتی ہے یہ اندر کی سیٹ جائے گی اور یہ اس کا بیرنگ اس میں فٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو آئل لگانا ہے تاکہ یہ آسانی سے بیرنگ اس میں اس کے اندر بیڑ جائے دوستو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرنگ شاک بیڑ چکا ہے دوستو یہاں آپ کو اس راڑ سے اندازہ ہو جائے گئی ہیں تاکہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ٹچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بیرنگ بیڑ چکا ہے دوستو کرنگ شاک کو لگانے کے بعد ہم یہ کرنگ کے ریٹرنر لگائیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی ایک واشر آتی ہے یہ لگانا آپ نہ بھولئے اور اس کو اچھی طرح سے آئل لگا دیں اور اس پر اس کو یہاں فٹ کر دیں دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کچھ اس طرح لگانا ہے تاکہ اس کو یہاں تک ٹچ کریں دوستو تو دوستو اس کے بعد ہمیں اس کی پیکنگ لگانی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر سلیکون لگاتے ہیں دوستو سلیکون لگانے کے بعد ہم اس پر دوسرا کول لگائیں گے دوستو میں نے سلیکون لگا دی ہے اور سلیکون لگانے کے بعد اس پر پیکنگ رکھ دیتے ہیں دوستو آپ کو زیادہ سلیکون نہیں لگانی دوستو زیادہ سلیکون نہیں لگانی کیونکہ اس کے ذراعت اس کے اندر پھر چلے جائیں گے اور وہ آئل پمپ نہیں پہو پائے گا تو اس کی وجہ سے آپ کی ٹائمنگ چین اور اس میں کئی مسائل آسکتے ہیں تو دوستو اس ساڑ والے کیس پر بھی میں نے سلیکون لگا دیا اور یہ آپ کو یہ واشر لگانی ہے یہ آپ نہ بھولیے دوستو یہ لگانا بہت ضروری ہے آپ کو یہ یہاں پر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو اس پر فٹ کر دیتے ہیں دوستو پھر آپ کو ایک ہتوڑی لینا ہے الکل کے سے آپ کو نیچے کی طرف مارنا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ جو آئل پمپ گراری ہوتی ہے اس کا روڈ جو ہوتا ہے اس کو اس میں فٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو دوستو اس کو فٹ کرنا لازمی ہے ورنہ نہیں تو یہ آگے نہیں جائے گی تو دوستو اس کو لگانے کے بعد آپ کو اس سے پلٹنا ہے اور اس کے دوسرے سایٹ پر بولٹ لگانے ہے دوستو ان تمام بولٹس کو آپ کو ایکوالی ٹائٹ کرنا ہے بلکل ایکوال نہ مطلب ایک برابر میں ٹائٹ کرنا ہے آپ کو نہ زیادہ لوس نہ ٹائٹ بلکل ایک ہی ٹوٹ رکھے اس پر اور زیادہ ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہیں تو چھوڑیاں اس کے سٹرپ ہو جائیں گی پھر مسئلہ بن جائے گا آپ کے لئے تو دوستو یہ تمام بولٹس ٹائٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ گیر ڈرم کا بولٹ لگانا ہے دوستو اس کو زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا بس آلکہ سایز کو ٹچ دینا ہے تو دوستو تمام بولٹس ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس کا نیوٹل سوچ لگاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیوٹل سوچ ہے ایک بھائی نے کمنٹ سیکشن میں اس کی ریکویسٹ بھی کی تھی جس پر تو وہ بھائی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیوٹل سوچ ہے جس میں یہاں ایک تار لگتی ہے نیوٹل کی تار اور یہ جو ہے گیر ڈرم کے ساتھ اس کا سسٹم ہوتا ہے تو یہاں یہ اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی وائر لگا دیں گے جو نیوٹل کی وائر آتی اور یہ اس کے گیر ڈرم پہ جو اس کی سیل لگتی ہے وہ سیل لگا دی تو دوستو اب ہم اسے دوسری طرف موڑتے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہم یہ آپ پہ ڈیکھ سکتے ہیں کہ چھ چھوٹی سی روڈ ہے یہ گیر ڈرم کی یہ ہم اس پہ لگا دیتے ہیں تو دوستو یہ چھوٹی روڈ لگانے کے بعد ہمیں اس کا کیک ریٹرنر اس کے ساتھ فیٹ کرنا ہوگا جس پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سا ڈوڈ بنا ہوا ہے یہ والا ڈوڈ اور اس روڈ کے اوپر جو ڈوڈ ہوتا ہے ان کو واپس میں آمنے سامنے رکھنا ہوتا ہے اور اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو چلیے دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی شارٹ بھی گوم رہی ہے تو آپ کو اس کو اس طرح یہاں تک لانے تاکہ ریچرڈ کی آواز ہے پھر توڑا سا اس کو یوں ٹچ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کی جو ڈوڈ کے ساتھ ڈوڈ ملا کر اس کو اس پرنگ کو لوک کر دینا ہے دوستو اس کو فٹ کرنے کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں ریچرڈ کی آواز نہیں آرہی دوستو اگر ریچرڈ کی آواز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کی ٹائمنگ آؤٹ ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں ریچرڈ کی آواز نہیں ہے تو اس کی کی ٹائمنگ ابھی بالکل سیٹ ہے دوستو اس کے بعد اس کے اوپر اس کا لوک لگانا ہے دوستو یہ لوک لگ چکا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں یہ گیر شفٹر لگانا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح آرام سے ڈالنا ہے تاکہ آگے اس کی جو سیل ہوتی ہے وہ خراب نہ ہو جائے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس جگہ میں فٹ کر دینا ہے دوستو گیر شفٹر کے بعد آپ کو اس کا گیر ڈرم کا یہ کور لگانا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد اس کا بول لگانا ہے دوستو بول لگا کر اسے ٹائٹ کر دینا ہے دوستو اس کو لگانے کے بعد ہمیں یہ سٹوپر لیور لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوپر لیور سپرنگ ہے اور اس کو ہم نے یہاں اس طرح لگ دیا اس کے بعد ہمیں اس پر پٹی لگاتے ہیں دوستو اس کا فٹ بول لگانا ہے اس کو آپ کو دیان سے لگانا ہوگا تاکہ آپ یہ کوری آتی ہے دوستو زور دوستو کر دے یہ ٹوڑی آتی ہے یہ طریقے سے ٹوڑا ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ یہ تسلی کر لے کہ یہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے ان سب کو لگانے کے بعد آپ کو پھر یہ پشن گراری لگانا ہے اور پھر اس کا لوک لگانا ہے دوستو اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر پٹی لگانا ہے پیسر ہے یہ لگانا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بش آتا ہے بش لگانا ہے دوستو یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کو لگانے کے بعد آپ کو یہ والی کنیکٹنگ گراری سے کہتے ہیں یہ لگانی ہے دوستو اس سے لگانے کے بعد آپ کو یہ کلچ باکس لگانا ہے اگر آپ کو کلچ باکس اسیمبلنگ کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ میرے اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس چینل پر اپلوڈ کی گئی ہیں تو آپ اس کی اسیمبلنگ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ کو کلچ باکس لگانا ہے دوستو اس کے بعد آپ کو اس کا لوک لگانا ہے اور پھر اس کی واشر آتی ہے اور اس کا نٹ دوستو یہ لوک آپ کو اچھی طریقے سے بیٹانے ہیں تاکہ اس کا نٹ اچھے طریقے سے اس پر ٹائٹ ہو جائے دوستو اس کے بعد یہاں آپ یہ واشر دیکھ سکتے ہیں اس پر آؤٹسائیڈ لکاو آؤٹسائیڈ والی سائٹ جو ہے اوپر آتی ہے اور اس کے بعد اس کا یہ نٹ لگا دیں گے ہم دوستو نٹ لگانے کے بعد آپ کو ٹائٹ کرنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا اپنا ایک ٹھول ہے جو کہ اس طرح فٹ ہوتا ہے اور پھر یہ اس کی گوڑ آتی ہے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں دوستو اس سے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کا یہ لوگ جو ہے اس پر اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے اور یہ ٹول کی اگر آپ پرائس پوچھے تو یہ ٹائٹ سو تین سو روپے کا مل جاتا ہے ٹائٹ سو روپے کا آپ کو ملے گا یہ اور ایک یہ والا ٹول ہے جو کہ ٹائٹ سو روپے کا آپ کو مل جائے گا جو کہ میگنٹ کا ہوتا ہے یہ تو دوستو اس نٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ کو اس سے لوگ کر دینا اس طرح دوستو اس نٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کے اوپر اس کی سیل لگانی ہے دوستو اس پر سیلیکون کی ضرورت نہیں ہے اگر سیلیکون کے ریشے اس کے اندر چلے گئے تو آئل پمپ نہیں ہوگا اور آپ کی جو ہے کچھ دیر بعد آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں اس کے بعد اس کا یہ کور لگانا ہے اس کو صاف کر کے لگائیں دوستو اس کے بعد آپ کو ان کے چار جو سکرو ہوتے ہیں وہ لگانے آپ کو دوستو ان کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ سائڈیں صاف کرنی ہے تاکہ اس پر ہم اس کی پیکنگ لگا دیں اور یہ سیلیکون اس پر کام کر جائے چکناٹ پر سیلیکون کام نہیں کر دی پھر یہ لیگ کرے گا دوستو تو ہم اسے صاف کرنا ہوگا اس سے چکناٹ اٹھانی ہوگی تو یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپٹیٹ ہو چکا ہے یہ بالکل سمود گمرا ہے دوستو دوستو اس کے بعد میں نے اس پر سیلیکون لگا دی ہے اور اب اس پر اس کی پیکنگ لگانے والے ہیں دوستو آپ یہ فلٹر نہ بھولے لگانا ایک یہ فلٹر اور اس پر اس کور پر جو یہ اس کا یہ لگا ہوتا ہے یہ آپ نہ بھولیں دوستو یہ اکثر گر جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں لگانا یہ دو چیزیں آپ کو نہ بھولنی ہے اور پھر بھی آپ تسلی کر لیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی اس کے بعد آپ کو اس کا جو پیکنگ آتی ہے یہ لگانی ہے دوستو پھر آپ کو اس کا کور لگا دینا ہے آرام سے آپ کو اس پر یہ سیل کا خیال لگے ہیں موسیقی 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 دوستو یہ بلکل فٹ ہو چکا ہے آپ کو ہاتھ سے مارنا ہے اس کو تاکہ یہ بلکل پریس ہو جائے اس کے بعد آپ کو اس کے پر اس کے بولڈ لگا دیں موسیقی دوستو اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ اسے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے نہ زیادہ ٹائٹ نہ لوز نورمل بلکل نورمل رکھنا چاہیے اگر آپ زیادہ ٹائٹ کریں گے تو اس کی چوڑیاں سٹرپ ہو جائیں گی اور آپ کو پھر مسئلہ ہو گا سوٹ 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 سب سے سوچے پیدا یہ کلچ فورا ہے اگر طرح سے جعا ہوں دوستو اگر صلاحے سے اس کی شایئے دینا ہوں جننو میں گریسی کرنا ہوں گا یہاں سکتے ہیں اسپرینگ اس طرح لگانا ہے اور اس کے بعد اس پر گریس لگانا ہے دوستو اگر آپ کو گریس لگانا ہے دوستو اگر یہ لگانا ہے گریس لگانا ہے اس میں اس طرح دمائی اور اس سپرنگ کا یہاں پر ایک ڈوٹ سب بنا ہوتا ہے سراغ بنا ہوتا ہے اس پر آپ کو سپرنگ کو فٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنا کام کر رہا ہے دوستو اور اس کے بعد اس کی یہاں پر چھوٹی سی پین آتی ہے وہ لگانی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پین ہے آپ کو پھر اس کے ہال میں یہ پین لگانی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب لوگ ہو چکا یہ اب باہر نہیں آئے گا تو دوستو یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں اب اسی ٹائمنگ چین اور میگنٹ وغیرہ لگانا ہے تو چلیے دوستو اب اس کو ہم دوسری طرف پلڑتے ہیں اچھا تو دوستو اب ہم اس کا ٹینشنیر لگائیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ ہے یہ اس میں اندر جائے گی اور اس کے بعد یہ ہم یہاں لگائیں گے یہ کچھ اس طرح لگے گی دوستو اور ابھی اس پر ہم اوئل لگا دیتے ہیں اور اس کے اندر اس کے ہال میں ڈال دیتے ہیں دوستو اوئل لگانے کے بعد ہمیں اس کو کچھ اس طرح ڈالنا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے ہمیں یہ روکر ٹائپ کا یہ لگانا ہے یہ کچھ اس طرح لگے گا یہ اس کا بولڈ ہے ٹائٹ کرنے کے بعد یہاں آپ اس میں پھر پلے دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ پلے ہونی چاہیے دوستو اس کے بعد یہ سپرنگ لگانا ہے اور اس کے پیچھے پھر یہ بولڈ لگانا ہے آپ میرے اس چینل پر کمپلیٹ ٹائمنگ چین کو ریپلیس کرنے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس چینل پر اپلوڈ کی گئی ہیں آپ کو ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کو پھر ٹائٹ کرنا ہے آپ کو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر یہ پلے ہونی چاہیے اس کی اس کے بعد ہم اس میں نیا اس کا رولر لگا دیتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پھر یہاں لگانا ہے اور اس کو تھوڑا اوئل بھی لگا دیں تاکہ اس کا یہ بلکل فری ہو جائے یہ بلکل فری لی اس میں حکوم ہے دوستو اس کے بعد پھر ہمیں یہ چین ڈال لی ہیں اس میں چین کو آپ کو اس کے کرنک شافٹ کے گھرد گھمانی اور پھر اس ٹینشنیر کو یوں دبانا ہے آپ کو کرنک شافٹ اور پھر اسے چھوڑ دیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چین بلکل لگ چکی ہے اور یہ کام کر رہا ہے دوستو تو دوستو اس کے بعد ہمیں یہ کوئل لگانی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئل پلیٹ لگانی ہے اس میں اور یہاں میں نے اس پر سلیکون لگا دیا لکی دوستو اس پر زیادہ سلیکون نہیں لگانی آپ کو اگر زیادہ سلیکون لگیں گے تو اس کے ریشے یہاں آ جائیں گے اور ٹائمنگ چین جو ہے آپ کی کام نہیں کرے گی پروپر لی اب ہم اس کو لگانے والے ہیں دوستو 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 اس کو لگانے سے پہلے آپ کو یہ دو ربڑے میں لگانی ہوگی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں لگ چکی اس کے بعد آپ کو اس کی میں یہ کوئل پلیٹ لگانی ہے دوستو آپ کو آپ کو اس کو بلکل ایک برابر بٹانا ہے دونوں سائٹ سے ایکوال جو ہے آپ کو چھوٹ لگانی ہے تاکہ یہ بلکل سٹکس بیٹ جائے اس کے بعد ہمیں یہ سکرو والے بولڈ لگانے دوستو ان کو آپ کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے دوستو پھر اس کے بعد اس کا میگنٹ لگانا ہے یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے میں کٹ لگا ہوتا ہے یہ کٹ پھر آپ کو اس کے برابر کرنا ہے تو پھر یہ جا کے اس پر بیڑی آئے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیڑ چکا ہے اور اس کے بعد اس کی ایک واشر آتی ہے یہ لگانی ہے واشر کے بعد اس کا نٹ دوستو اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنے کے لئے آپ کو یہ ٹول لگانا ہوگا اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے آپ کو ٹائٹ کرنا ہے دوستو یہ بالکل ٹائٹ ہو چکا ہے اور یہ ہے دوستو یہ بیڑکل ٹائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کا کور لائیں گے دوستو یہاں پر جو سپروکٹ لگتا ہے وہ ہم بعد میں لگائیں گے اسمبلنگ کے وقت جب ہم موٹر سائکل کو اسمبل کریں گے اور اس کے پر ہم کور لگاتے ہیں اس کے بعد ہم آگے سائلینڈر اسمبلی اور آگے ہیڈ وغیرہ لگاتے ہیں دوستو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیسٹن ہے جس میں اس کے پر ہمارے لگتا ہے اس کے پر ہمارے لگتا ہے اور ہم اسے لگانے والے ہیں دوستو اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل پر اس کی ویڈیو بھی ہے اور دوستو یہ ان والا سائیڈ ہمیں اوپر رکھنا ہوگا اور اسی طرح اس میں جو اس کا اس کی روڈ ہوتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ روڈ اس کو اس میں ڈال دینا ہے آرام سے تو دوستو روڈ کو لگانے کے بعد آپ کو یہ اس کا لوک لگانے دونوں طرف اپلائیٹس کی مدد سے تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پسٹن لگ چکا ہے اور جو رنگ کے جو کٹ والے سائیڈ ہوتا ہے یہ دونوں کے آپس میں جو ہیں اپوزٹ ہونے چاہیے دوستو ایک کٹ یہاں ہے تو دوسرے کا یہاں ہونا چاہیے اب ہم اس کی سیڈ لگاتے ہیں دوستو دوستو اس کی پیکنگ لگانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی سیڈ ہے ہمیں یہ لگانی ہوگی اس کے یہاں پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو اس کی سیڈ لگانی ہے اس کے بعد اور اس کے بعد دوستو سائلنڈر بلوک کو آپ کو آئل لگانا ہے اور پھر پسٹن کو اس میں پوش کرنا ہے تو دوستو ہم نے اس پر آئل لگا دیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو اس میں فیٹ کر دیتے ہیں تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پسٹن کو اس کے ساتھ بلابر کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اس میں پوش کریں گے دوستو آپ کو اس رنگز کو توڑا پریس کرنا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو آگے کی طرف بڑھانا ہے دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں بلکل فٹ ہو چکا ہے پسٹن اور اب ہم اس کا چین ہے اس کو باہر نکالتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کو آگے ایک درف دکیلتے ہیں دوستو دوستو پھر یہاں اس پر کوئی لکڑی یا اس طرح کوئی چیز رکھنی ہے تاکہ ہم اس کو چھوٹ مار سکے اور اسے فٹ کر دیو ہاں دوستو سائلنڈر بلوک کو لگانے کے بعد ہمیں پھر یہ گوٹ لگانی ہے جو ٹائمنگ چین کے درمیان میں لگتی ہے اور یہ اس کا بولڈ ہوتا ہے یہ جاں سے کی ڈیوٹ لگتا ہے آپ اس کو دے پھر میں آگی لکڑے باہر نکان دوستو یہ سائلنڈر بلوک لگانے کے بعد ہمیں ہیڈ لگانا ہوگا ہیڈ لگانے کے لئے ہمیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیس کٹ ہے اس کو ہمیں یہاں اس طرح لگانا ہوگا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد یہ ایک سیل ہو رہا تھی ہے یہ بھی یہاں لگانی ہے دوستو اس سے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں لگانا ہے یہ سیل اور اس میں ایک سیل ہو رہا تھی ہے وہ اس کو یہاں لگانا ہے دوستو اس کے بعد آپ کو ہیڈ کا جو سرفیس ہے وہ بلکل کلین کرنا ہے اور پھر اس کو اس طرح اس پہ لگا دینا ہے دوستو اس کے بعد آپ کو اسے تھوڑا نیچے کی طرف پریس کرنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ بارا بول لگانا ہے اس کو بھی اسی طرح آپ کو فل ٹائٹ نہیں کرنا دوستو اس کے بعد ہمیں یہ پیکنگ لگانی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کچھ اس طرح لگانا ہے دوستو اس کے بعد یہ آپ کو کور ملتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر یہ جو ایرو بنا ہوا یہ ایرو نیچے کی طرف آئے گا اور پھر اسے ہم اس طرح لگا دیتے ہیں دوستو اور اس کے بعد اس پر جو ہے جو پیتل کی واشر آتی ہیں یہ چار واشر ہیں ان کو لگا دینا ہے اس کے بعد ان کے بول لگانے ہمیں دوستو بول لگانے کے بعد ہمیں اسے ٹھوڑا ٹائٹ کرنا ہوگا دوستو اس کے بعد ہمیں اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے دوستو اس کے بعد پھر ہمیں یہ والے بول بھی اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوں گے دوستو اس کے بعد ہمیں میگنٹ کور کولنا ہے اور اس کی ٹائمنگ کرنا ہے دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائمنگ سپروکٹ ہے اس کو ہم فٹ کریں گے اور پھر اس کی ٹائمنگ کریں گے اس کی ٹائمنگ کریں گے یہ میگنٹ ہے جس پر اس کا ٹی نشان لکھا ہوتا ہے دوستو اس ٹی کو ہمیں اس ٹھوڑ کے ساتھ براور کرنا ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو پچھلی جو ٹائمنگ کی ویڈیو ہے ٹائمنگ چین کو ٹائمنگ چین کو ریپلیس کرنے کی اس کی ویڈیو میں ہمیں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا گے یہ ٹی اس کے ساتھ اس ڈوٹ کے ساتھ برابر کرنا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس یہ سٹوکٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈوٹ یہ ڈوٹ یہاں اس ڈوٹ کے ساتھ برابر کرنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں آپ ٹائمنگ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈوٹ اس ڈوٹ کے برابر ہے اور وہاں جو اس کا ٹی ہے وہ بھی اس کے بلکل اس کے برابر ہی ہے دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹی کا جو اس کا مارک ہے بلکل اس کے ڈوٹ کے برابر ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈوٹ بھی اس ڈوٹ کے برابر ہے تو اسی طرح اب ہم اس کی ٹائمک ہو چکی ہے دوستو یہ بلکل سیٹ ہے اور اب ہم اس کا یہ جو ہول ہے یہ بلکل ایکی ریول کر کے اس پر اس کے بول لگا دیں گے تو دوستو آپ کو اس کے بعد ان کو ایکوالی ٹائٹ کرنا ہے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا تاکہ لوز نہ ہو جائے تو دوستو اس کے بعد ہمیں اس کی ٹیک کی لگانی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پر میں نے اس کا اسی پیکنگ لگا دیئے اس کو پھر یہاں یوں لگانا ہے اور دوسری سائیڈ سے اس کا یہ بول ٹائٹ کر دیں دوستو اس کا بول ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس کا کور لگانا ہے تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاربویٹر پیکنگ لگانی ہے اور اس کے بعد ہمیں اس پر کاربویٹر لگانا ہے سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہم اس کا یہ کور لگا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر یہ ہیلن کی بولڈ لگتے ہیں دوستو اب یہ اچھے طریقے سے ٹائٹ ہو چکا ہے اور ہمارا انجن بلکل کمپیٹر ہے اب اس کا ہم یہ آئل کیپ لگا دیتے ہیں تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیڈی سیونٹی موٹر سائیکل کا انجن کمپلیٹ اسمبل ہو چکا ہے اور اے ٹوزیر یہ بالکل اسمبل ہو چکا ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھی ہے اور آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ الیڈی سبسکرائب رہے تو آپ اسی طرح اس چینل کے ساتھ بنے رہیے اور ہماری ویڈیوز لائک کرتے ہیں تو دوستو نیکسٹ کمپلیٹ بائی کے سامنگ ویڈیوز کمنگ سون آپ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری اوصل افضائیو اور ہمیں اور ویڈیوز بنانے میں آپ کا یہ لائک اور انٹرس پیدا کریں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تینکس فور واشنگ